بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و فیہ سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے شادو عباد رکھے سلامت رکھے ناظرین آج آپ سمات فرمائیں گے احادیث کی روشنی میں پیر شریف اور جمعرات کا روزہ آیا کہ یہ حضور علیہ السلام یہ عمل کیا کرتے تھے آیا کہ صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو آئیں احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر شریف اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھا جاتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو عمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو عمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جو عمل ہے اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں میرا عمل جو ہے وہ اس وقت اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں روزہ کی حالت میں ہوں یہ حدیث پاک ترمزی شریف کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام سے عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں دنوں ان دونوں دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر وہ دو شخص جنہوں نے آپس میں جدائی ڈالی ہو آپس میں جدائی ہوئے ہوں نراز ہوں اور ان کی نسبت ملائکہ سے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں یہ حدیث پاک جو ہے یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے پیر شریف اور جمعرات کے روزے کے حوالہ سے تیسری حدیث پاک سمات فرما لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام پیر شریف اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے یہ تیسری حدیث پاک یہ ترمز شریف کے اندر موجود ہے حدیث نمبر چار پیر شریف اور جمعرات کے روزے کے حوالہ سے حدیث نمبر چار سمات فرما لیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے پیر شریف کے روزے کا سباب دریافت کیا گیا پیر شریف کے روزے کے حوالے سے ارض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی ناظرین یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے تو ناظرین آج آپ نے سماعت فرما لیا کہ پیر شریف اور جمع رات کے روزے کے حوالہ سے اس کی فضیلت اور احادیث کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام کیوں رکھا کرتے تھے ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ دے دیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ